موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آج کی جو اہم خبریں جمعہ کا دن ہے بڑی اہم خبریں اور یہ چار آپ کے سامنے خبریں میں رکھتا ہوں سب سے پہلی اور اہم خبر پاکستان کے حوالے سے ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے پاکستانی فضائیہ پر ایک شدید الزام لگایا گیا کہ یہ افغان سٹوڈنٹس کی مدد کر رہے ہیں دوسرا دوسری خبر جو ترکی اور افغان سٹوڈنٹس کے درمیان ایک بڑا فساد برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے کس طرح کس حکمت عملی سے گلبدین حکمتیار کی مدد سے سے فلحال ٹال دیا گیا ہے اس کی بھی میں آپ کو مکمل تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ اس میں کون سی پارٹیاں شامل تھی اور یہ کیوں ترکی اور افغان جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو امنی سامنے کیا جا رہے ہیں اور پاکستان پر جو الزام لگایا جا رہے ہیں وہ پاکستانی فضائیہ پر خاص طور پر اور یہ بھی افغانستان کے جو نائے وسادہ ہیں ان کی طرف سے ان کے پاس کیا ثبوت ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیل میں بات کرتے ہیں تیسری وزیراعظم عمران خان اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہاں تاجکستان اس باکستان میں گئے ہوئے اور وہاں پر ان کی ہندوستان کو وزیر خارجہ ہے جے شنکر وہ بھی پہنچ گئے اور وہاں پر چار پانچ بڑوں کے درمیان بڑی اہم باتیں ہونی ہیں اور یہ ساری باتیں کس حوالے سے ہیں اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اس وقت جو سب سے پہلی جو پاکستان پر الزام لگانے والی بات ہے وہ افغانستان کے نائب صدر نے لگائی اور کہا کہ جو سپن بولدک کا راستہ ہے جہاں سے موجود اہلکار ہیں ان کے افغانستان کی فوج کے اور افغانستان کی فضائیہ کے انہیں پاکستان کی فوج اور فضائیہ نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی مضاہمت کی افغان سٹیوڈنٹس کے خلاف تو ہم آپ کو اڑا دیں گے اب یہ انہوں نے بات کی اور افغانستان کی خفیہ کے سابق چیف بی آئی شخص عمراللہ صالح اس کا نام ہے اور اس کے اوپر پہلے اس کے پر حملہ بھی ہوا اس کی جان کے بارے میں پرانی بات ہے کافی لیکن اس نے عظام لگایا تھا سکت مارخور پر اور اس کے بعد اس نے اب اور جو حملہ تھا وہ افغان سٹیوڈنٹ نے کیا تھا یہ بڑی مخالف باتیں کرتا ہے اس کی سوشل میڈیا پر اب ٹویٹس دیکھیں وہ اندوستان کی اخباریں اٹھا کر فرنٹ پیج پر انہیں لگاتی ہیں تو پاکستانی فضائیہ کو اس نے کہا جی کہ میرے پاس مکمل طور پر ثبوت ہیں کہ یہ پاکستان کی فضائیہ کس طرح علاقائی اور ہر قسم کا تعاون کر رہی ہے اس وقت یہ انہیں جو افغان سٹیوڈنٹ سے انہیں لوکیشن بتاتے ہیں جگہ بتاتے ہیں اور میرے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں یہ اس نے بہت بڑا الزام لگایا ٹویٹر پر اور پھر ساتھ اس نے دوسری ٹویٹ بھی کر دی اس نے کہا کہ جو افغانستان کی فضائیہ کا جہاز تھا جب وہ اس پر بولدک کے پاس پہنچا تو پاکستانی فضائیہ نے اسے کہا رک جو ورنہ ہم تمہیں گرا دیں گے اب یہ دیکھیں کہ یہ منتق نہیں بنتی اب مجھے اتنے بڑے عدے پر پتہ نہیں بندے ایسے پہنچ کیسے جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سرحت کا جو علاقہ ہے چمن کے علاقہ ہے اس میں افغانستان کو آپ کو دیکھیں تو چھوڑیں کہ دنیا کی کوئی بھی آپ کو یاد ہوگا 27 فروری کو ایک پاکستانی حدود کراس کرنے کی جس نے کوشش کی اس کو انجام کیا ہوا تھا پھر چائے پر ہی ختم ہوا معاملہ اب آپ کو یہ معاملہ اس کو ذہن میں رکھا مجھے دوبارہ اس کی ساری تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں جو افغان سٹوڈنٹ سے ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے پاکستان ہمارے ساتھ ہے تو پھر ان کی حمایت پاکستان کی تو ہے ہی نہیں نہ حمایت ہے نہ دشمنی ہے یہ جانے ان کا کام جانے اب ان لوگوں کا جو کردار ہے اب افغانستان میں حکومت نہ ہونے کے برابر ہے تقریبا امن کی کوششوں کو پاکستان پروموٹ کر رہا ہے اس کی میں آپ کو بڑی خبر دیتا ہوں کہ سترہ سے انیس جولائی تک امن کی کانفرنس ہے جس میں یہ لوگ تو شاید نہیں آرہے لیکن جو نام آرہا آپ دیکھیں عبداللہ عبداللہ ہے کریم خالی ہیں محمد یونس اس میں آرہے ہیں گلبدین عکمتیار آرہے ہیں محمد حنیف جو انور وہ آرہے ہیں اتمر سوری سلاودین ربانی آرہے ہیں اسماعیل خان ہے عطا محمد نور ہے سید حمید گیلانی ہے اور اس کے علاوہ اسحاق گیلانی ہے اس کے علاوہ بوتار دوستم ہے مرواس یاسینی ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا اس پورے تنازع میں پورے معاملے میں ایک بہت اہم رول اور کردار ہے اب یہ دیکھیں کہ ایک نیا نیٹو کی طرف سے ترکی کو کوئی شامل ہے اور تیب ارتگان اور جو بائیڈن کے بھی حالی میں ایک ملاقات ہوئی اب اسے دیکھیں کدھر لے کے جایا جا رہا ہے افغانستان آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری نمائندگی کریں آپ مسلمان ملک ہیں انہوں نے ترکی سے کہا نیٹو نے ہم آپ کو رقم بھی دیں گے مال بھی دیں گے آپ ذرا سامنے آجیں ان سٹیوڈنٹ کے ساتھ آپ ذرا ڈیل کریں سٹیوڈنٹ کو یہ بات پتا چلی وہ بڑے ناراض ہوئے گلبدین اکمت یار آپ نے نام سنا ہوگا عالم بھی ہے روس کے معاملات جب چالے تو اس وقت سے یہ قرآن پڑھاتے تھے اب بہت سارے لوگوں کے شاہر یہ پتہ نہیں ان کے بڑے بڑے شاگرد بھی رہے ہیں تیب رجب ارتگان حافظ قرآن بھی اور ان کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں اب یہ دیکھیں کہ بڑی امپورنٹ چیز ہے اب افغانستان نے ان کے ذریعے پیغام بجوایا ہے کہ استاد جی آپ جا کے انہیں سمجھائیں کہ اس میں آگ سے نہ کھلیں کیونکہ دوہزار تئیس میں میں پتہ ہے آپ کے الیکشن ہے اور آپ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح یہ لوگ آپ کو ہٹائیں گے آپ کے اوپر جوہل ڈال رہے ہیں کام سارا تو تیب رجب ارتگان سے جان چھڑا کہ سیکلر پارٹیز کو لانے کی پوری کوشش کی جا رہے ہیں اسی لئے تیب رجب ارتگان کو یہ کام دیا گیا پھسانے کی کوشش کی گئی ٹرپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یا تو یہ کام کریں نہیں تو الیکشن ہار جائیں گے اب ان کے پاس دیکھیں دو آپشنز ہیں ایک تو یہ افغان سٹوٹس کے معاملے میں جمپ مار دیں اور فوراں ان کے ساتھ جو نیٹو کے بورڈ لگا کر ان کے ساتھ وہ معاملات کریں اور ترکی کو بس میں گسیٹ کے لے جائیں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ غلط معاملہ ہے ہمیں صرف امن اور صلح کے معاملے بڑھیں نیٹو کی اس وقت جو ایسیت ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے آپ کو پتا ہے اب یہ اگر ترکی کو نیٹو سے نکالنے کی دھمکی بھی دے سکتے ہیں اور ترکی جو ہے وہ نیٹو میں اور یورپ میں رہنے کے لیے آپ کو پتا ہے بڑی کوشش کرتے رہیں کہ ہم یورپ سے اپنا وہ سلسلہ نہ توڑیں ترکی کو بچانا ہے آپ نے تو ان کے خیال میں کہ ان کو نیٹو میں بھی رہنا ہے پھر انہوں نے الیکشن بھی جیتنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں امن بھی ہو اب یہ سارے معاملات دیکھ جیسے نہیں سکتے ہیں انہیں سٹانس لینا پڑے گا ایک بڑا سٹانس لینا پڑے گا ان کو ایک سائیڈ تیع کرنی پڑے گی کہ کیا آپ مسلمان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے سائیڈ پر ان کو منا لیں گے یا آپ کہیں گے کہ نہیں جی میں آپ کا بھائی ہوں آپ لوگ جو مجھے کہیں گے اس طرح ہوگا اب دو پارٹیوں کے درمیان دیکھیں جب بھی لڑائی ہو آپ صلاح کرائیں دو مسلمان کو اور پاکستان کے کردار بڑا فاز جائے گا ترکی اور ایک طرف فکرانس لینا پاکستان کے طرح جائے گا یہ بڑا معاملہ جو ہے نا گمبیر ہو سکتا ہے اسی لئے یہ بہت اہم چیز ہے اب یہ کس طرف جائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اب اس پورے کھیل میں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کوشش کی جاری ہے کہ پڑوسی ممالک کو ساتھ ساتھ جوڑا جائے ساتھ ساتھ ان کو جوڑا جائے اس تنازعے کے اندر اور نام رکھا جاتا ہے کہ مسلم فورسز یہاں پر آ جائیں اس وجہ سے بڑی ہم تاکہ ہم لوگ ہٹ جائے اب گلبدین حکمتیار دیکھیں یہ وہ آخری شخص ہیں جس کی طیب رجب اردگان کے پاس جا کر ان سے سمجھا سکتے ہیں ان کے پاس بات کر سکتے ہیں طیب رجب اردگان کے پاس ضرور یہ آپشن ہے درمیانی راستہ ہے ادھر سے پاکستان بھی یہ جو کوشش کر رہے ہیں امن کی کانفرنس میں اس میں بھی اگر سارے آ جاتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے تو بڑے آرام سے اب امپورٹنٹ چیز عمران خان دیکھیں مہاں گئے ہوئے اس پاکستان وہاں پر ان کی بات ہوئی اب جے شنکر بھی وہیں اسی کیبنٹ میں انہی لوگوں سے ملاقات ہوئی کوشش ان سب کی یہ ہے کہ یہ جو راستہ بڑا ہونے جا رہا ہے کام اس کو اب کسی طرح کم کیا جائے چھوٹا کیا جائے اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اس وقت پھر یہ ہے کہ جب یہ چاروں پانچوں لوگ اس وقت ایران ہے تاجکستان ہے اسباکستان ہے اس کے ساتھ ترکی ہے اور اب ہندوستان بھی آ گیا تو یہ سارے لوگ جب بیٹھ کے بات کریں گے کوشش کریں گے کہ ان دونوں تنازیات میں کیا حکومت اور کیا افغان سٹوڈن ان کا معاملہ کس طرف جائے گا اب ترکی کا معاملہ سب سے اہم احس میں ترکی اگر دیکھیں ناراض ہو گیا اور یہ بات نہ مانی انہوں نے تو پھر معاملہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہی پیغام جو افغان سٹوڈن نے بجھو ہے کہ آپ آگ کے ساتھ مت کھیلیں اس کا آپ کو نقصان ہوگا اور یہی چیز جو ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کا ڈیلیگیشن شاہ محمود قریشی گئے تھے قلبدین حکمتیار گئے تھے پھر انہوں نے قطر سے بھی بات کی تھی اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کمر باجوا صاحب ایون گئے تھے یہ سب لوگ ترکی کا دورہ کر کے آگے یہ باتیں سمجھا چکے ہیں کہ آپ نیٹو کی وجہ سے اس میں نہ گسیں کیونکہ یہ دوہا کبر جو معایدہ ہوا تھا اس میں بھی یہ بات تیپ آئے گی تھی کہ یہ مذاکرات سے بات ہوگی تو اس پورے کھیل کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے جو بھاگی ہوئی قبضہ گروپ ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں ہم تو نکل چکے ہیں اب یہ یہاں پر لڑتے رہیں اور اس میں کسی نہ کسی نہ ترکی کو بھی ڈال دیں کسی نہ کسی نہ ایران کو بھی ڈال دیں اور یہ گز جائے سب پارٹیاں آپس میں اور لڑتے رہیں آپس میں اور ہم بیٹھ کے وہاں پر تالیاں بجائیں ہنسیں کہ ہم تو نکل گئے ہیں اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے اس لیے یہ صورت ہے اب یہاں پر جو امت مسلمہ کے لیے جانے ہیں عمران خان ہیں یہ تیب رجب اردگان ہیں ابراہیم رئیسی ہیں اسی طرح یہ جو ازباکستان تاجکستان یہ باقی جو ریاستیں ان کو بڑا اہم ان معاملات پر بیٹھ کر گفتگو کرنی ہوگی کہ کس طرح یہ افغان سٹیونٹس کا معاملہ اور حکومت کا معاملہ جو بڑے افغان تفہیم سے گزرے اگر اقتدار کی منتقلی بھی ہونی ہے تو وہ پور امن ہو اور پھر جو بھی ان کا اپنا سیٹ اپ چلانے ہیں انہوں نے وہ چلائیں لیکن آنے والے دن بڑے اہم ہیں مزید انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ